السلام علیکم دوستو کیا آپ کے میرچ کے پودے کی گروتھ رکی ہوئی ہے؟ پودے بلکل بھی نہیں بڑھ رہے نہ اس کے اوپر پھول آ رہے ہیں نہ اس کے اوپر میرچیں لگ رہی ہیں بلکل جہاں پر آپ نے پودے لگائے تھے وہیں پر ٹھہرے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کو ایسی پانچ باتیں بتانے والا ہوں جن کا آپ نے سردی کے موسم کے اندر خیال لکھنا ہے جس سے آپ کے پودوں کی گروتھ نہ صرف ڈبل ہوگی بلکہ سردی کی فل سردی کے اندر بھی آپ کے پودے اچھے دریقے سے گروتھ کریں گے تو اس ویڈیو کو ان تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کے پودے بھی اچھے دریقے سے گروتھ کر سکے اور آپ کو اپنے پودوں کی گیر کے بارے میں پتا چل سکے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر آپ نے بھی میرچ کے پودے اپنی گھر پر لگا رکھے ہیں اور ان کی گروتھ نہیں ہو رہی تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے آپ جو بہت زیادہ تھنڈ پڑ رہی ہے جس وجہ سے میرچ کے پودوں کی گروتھ رکھ چکی ہے کیونکہ میرچ کے پودے کو گرم موسم پسند ہوتا ہے اور یہ گرم موسم میں ہی اس کے اوپر میرچیں لگتی ہیں تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے میرچ کے پودوں کے لیے پولیتھین ہاؤس تیار کرنا ہے یا پھر آپ رات کے ٹائم پر اپنے میرچ کے پودوں کو پولی ہاؤس میں بند کر دیں تاکہ یہ کورے اور تھنڈ سے بچے رہیں اگر آپ انہیں اوپن رکھتے ہیں تو ان کی گروتھ رکی رہے گی جیسے ہی آپ میرچ کے پودوں کو پولی ہاؤس میں رکھنا شروع کریں گے تو انہیں ہیٹ ملنا شروع ہو جائے گی اور یہ رات کے ٹائم پر اور دن میں بھی اپنی گروتھ اچھے طریقے سے جاری رکھیں گے نمبر دو میرچ کے پودوں کی اچھی گروتھ کے لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک گملے کے اندر ایک ہی پودھا لگائیں اگر آپ ایک سے زیادہ پودے لگا دیتے ہیں دو یا چار پودے تو وہ اچھے طریقے سے گروتھ نہیں کر پائیں گے کیونکہ اگر آپ ایک گملے کے اندر ایک پودھا لگاتے ہیں بارہ انچ سے شروع کریں ایک پودھا لگانا اور آگے بڑے گملوں کے اندر آپ دو بھی لگا سکتے ہیں اگر زیادہ پودھے لگاتے ہیں تو ان کی جڑے باؤنڈ ہو جاتی ہیں جس وجہ سے یہ اچھے طریقے سے گروتھ نہیں کر پاتے ان کے اوپر کم میرچیں لگتی ہیں اور بالکل بھی ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک گملے کے اندر کوشش کریں کہ ایک ہی میرچ کا پودھا لگایا جائے یا فکیاری کے اندر اگر آپ لگا رہے ہیں تو آپ نے اتنا فاصلہ رکھنا ہے تاکہ اس کی جو جڑے ہیں وہ اچھے طریقے سے گروتھ کر سکیں نمبر تھری ونٹر سیزن کے اندر ایسی خات استعمال کریں جس کے اندر نائٹروجن زیادہ ہو جیسے کہ اورگینک خات کے اندر آپ گائیں کا گوبر یوز کر سکتے ہیں یا پھر نیم کی کھلی یا پھر سرسوں کی کھلی ایسی خاتیں استعمال کریں جن کے اندر برپور مقدار میں نائٹروجن ہو کیونکہ سردی کے اندر پودھے کی مٹی تھنڈی پڑ جاتی ہے اور اس وقت نائٹروجن کی اسے زیادہ ضرورت ہوتی ہے تاکہ یہ سردی کے اندر بھی لش گرین رہیں اور ان کے اوپر اچھے طریقے سے فلاورنگ ہوتی رہے اور اگر آپ ایسے ہی انہیں تھنڈی خات دیتے ہیں جیسے کہ لیف کمپوسٹ ایک تھنڈی خات مانی جاتی ہے تو آپ اگر وہ دیتے ہیں تو وہ اس کے اوپر سردی کے دنوں میں کم اثر دکھائے گی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نائٹروجن والی خات اسے زیادہ سے زیادہ دیں نمبر فور جب ہم میچ کے پودے لگا لیتے ہیں تو ہمیں اس کی کیر کے بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا اسی لیے ہم اسے ایسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں جہاں پر اسے مکمل دھوپ نہیں مل پاتی جس وجہ سے اس کے اوپر نہ تو فلاورنگ شروع ہوتی ہے اور اگر تھوڑی بہت فلاورنگ آ بھی جاتی ہے تو اس کے اندر سے میچ نہیں بن پاتی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ میچ کے پودے لگاتے ہیں تو ایسی لوکیشن پر رکھیں جہاں پر آٹھ گھنٹے کی مکمل دھوپ آتی ہو کیونکہ کوئی بھی سبزی والا یا فل والا پودا ہے تو اسے آٹھ گھنٹے کی دھوپ لازمی چاہیے ہوتی ہے جب آپ اسے فل دھوپ کے اندر رکھیں گے تو آپ کے پودے اچھے طریقے سے گروت کریں گے اور سردیوں کے دنوں میں بہت کم دھوپ نکلتی ہے اسی لیے اسے آپ پولیتین سے جیسے میں نے پہلے بتایا اور کور کریں اور اسے کوشش کریں کہ ایسی جگہ پر رکھیں جتنی بھی دھوپ آ رہی ہے اس کے اوپر لازمی پڑے تاکہ یہ ان کے اوپر نہ تو کیڑوں کا حملہ ہو اور نہ ہی یہ اپنی گروت روپ پائیں نمبر فائف ہمیشہ میرچ کے پودے لگاتے وقت سیزن کا خیال لازمی رکھیں اگر آپ آٹ آف سیزن میں اس کی سیلنگ کرتے ہیں پودے تو بن جائیں گے لیکن نہ تو ان کے اوپر فلاورنگ شروع ہوگی نہ ہی ان کے اوپر فروٹنگ شروع ہوگی کیونکہ ہم نے گلٹ ٹائم پر اس کی سیلنگ کی ہے گلٹ ٹائم پر اس کے پودے لگائے ہیں کوشش کریں کہ سبتمبر اور اکتوبر کے مہینے میں اس کی سیلنگ کریں تاکہ اس کے جو اچھے طریقے سے گروت ہو سکے اور جب سردی آئے تو پودے بڑے ہو جائیں تاکہ وہ سردی کو برداشت کر سکیں اس کے بعد فروری کے مہینے میں آپ اس کی سیلنگ کریں جب آپ سیزن کے حساب سے اس کی سیلنگ کریں گے تو آپ کے پودے نہ صرف اچھے طریقے سے گروت کریں گے ان کے اوپر فلاورنگ بھی آئے گی اور آپ کو زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ اس وقت آئیڈیل موسم ہوتا ہے اس کی سیلنگ کرنے کا جب آپ ان پانچ باتوں کا خیال رکھیں گے ونٹر سیزن کے اندر نہ صرف آپ کے پودے بھی ہیلتھی رہیں گے ان کے اوپر فلاورنگ بھی اچھی ہوگی گروت بھی اچھی ہوگی اور آپ بھی خوش رہیں گے تو یہ تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بھائی کے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ تک پہنچ سکے